عالمی دارے صحت نے منکی پاکس کے پھیلاؤں کو عالمی ایمرجنسی کا درجہ دے دیا نون لیگ اداروں کو ٹارگٹ کرے گی تو اداروں کو نقصان ہوگا فواد چودری اور جانیے گا کھانوں کو بیکٹیریا سے بچانے کے لیے کیا احتیاط کی جائے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے آسیا انسر سے خبریں سنیے عالمی دارے صحت نے منکی پاکس کے پھیلاؤں کو عالمی ایمرجنسی کا درجہ دے دیا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس نایاب وائرل انفیکشن کے بڑھتے ہوئے کیسز بتائے جا رہے ہیں واضح رہے کہ عالمی طور پر صحت سے جڑی صرف دو ہی ایمرجنسیز ہے جن میں کرونا وائرس اور پولیوں کے مکمل خاتمے کی مہم شامل ہے مزید تفصیل زبیر آزم سے عالمی دارے صحت کے مطابق منکی پاکس تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے اور یہ پریشانی کا باعث ہے اب تک پیجتر ممالک سے منکی پاکس کے سولہ ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ اس بیماری کی وجہ سے اب تک پانچ امواد بھی ہو چکی ہیں ڈبلی ایچو کے مطابق عالمی طور پر منکی پاکس کا خطرہ درمیانے درجہ کا ہے لیکن یورپی خطے میں خطرہ زیادہ ہے واضح رہے کہ اس وقت عالمی طور پر صحت سے جڑی صرف دو ہی دیگر ایمرجنسیز ہیں جن میں کرونا کی وبا اور پولیو کے مکمل خاتمے کے مہم شامل ہیں واضح رہے کہ مئی میں پاکستان میں بھی قومی ادارہ صحت نے ہدایت کی تھی کہ صحت عامہ سے منسلک تمام قومی اور صوبائی حکام منکی پاکس کے مشتبہ متاثرین کی جانچ کیلئے ہائی الٹ پر رہے جبکہ ائرپورٹ سمیت داخلی راستوں پر مسافروں کی نگرانی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سیاستدانوں کو سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں لے جانا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا نہیں بلکہ منڈیٹ قیادت کا ہوتا ہے کیا منڈیٹ کاف لیگ کا ہے کہ خان صاحب کا ہے یہی چوزری پرویز علیہ صاحب جس دن زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سارا فائنل کر کے اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اتحاد کے چیف منیسٹر کے امیدوار تھے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کاف لیگ آپ کے ساتھ دی جائے تو یہ ٹھیک ہے اور اگر کاف لیگ جو کہ ہماری اتحادی ہے اگر ہم ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ اگر مرکز میں ہمارے اتحادی ہیں تو صبح میں بھی ہمارے اتحادی بنی ہیں تو اس پر ایک کھنگامہ ہو جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرے یہ تو وضاحت کرے کس کا منڈیٹ تھا کس نے ڈاکہ مار لیا کالیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے بائیس وہاں امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے آگ پر قابو پانے کے لیے ہیلیکاپٹر سے مدد لی جا رہی ہے تفصیل ساتھ سوہل سے ریپورٹس کے مطابق کالیفورنیا کے یوسیمائٹ ناشنل پارک کے قریب آگ تیزی سے پھیل رہی ہے جمعہ کو اک کے جنگل میں لگنے والی آگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور چار سو کے قریب فائر فائٹرز مسلسل آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ہیلیکاپٹر سے بھی مدد لی جا رہی ہے فائر دپارٹمنٹ کے مطابق آگ کی شدد فائر فائٹرز کے لیے بڑا چالنج ہے امدالی کاروائیوں میں چھ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک درجن کے قریب گھر تباہ ہو گئے ہیں چین کے صدر شی جنگ پنگ اور دیگر آلہ شخصیات کو مقامی سطح پر تیار کردہ کوویڈ ویکسین لگاتی گئی تفصیل عمر دراز سے ریپورٹس کے مطابق چین کی جانب سے اس خبر کو عوامی سطح پر جاری کرنے کا مقصد ملک میں کرونا کیسز کی شرعہ میں اضافے کے باعث بوسٹر ڈوز کی مہم کو فروغ دینا ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کے مطابق آلہ حکام کو کرونا کی ویکسین لگنے کا مطلب ہے کہ چین کی آلہ قیادت مقامی سطح پر تیار کی گئی ویکسین سے مطمئن ہے واضح رہے کہ چین میں آلہ سیاسی شخصیات کی صحت کے حوالے سے خبریں عموماً عوام اور میڈیا سے پوشیدہ رکھی جاتی ہیں تحریک انصاف کے رہنما فواج چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی جانب سے عدلیہ کے خلاف بیانات کے بعد فوج کے خلاف بھی مہم شروع کی جائے گی دوسری جانب وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فواج چودری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ وہ فوج اور عدلیہ کو آز سیاست میں گھسیٹنا بند کریں دنیا بھر میں ہر سال تقریباً ساٹھ کروڑ لوگ کھانے پینے کی اشیاء سے لگنے والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان امراض کی سب سے بڑی وجہ بیکٹیریا ہیں آخر کھانے پینے کی اشیاء کو بیکٹیریا سے بچانے کے عام طریقے کیا ہیں سنیے کاشان اکمل سے ماہرین کے مطابق گوشت بہت احتیاط سے دھوئیں تاکہ پانی کے چھینٹے قریب پڑے ہوئے دوسرے برتروں وغیرہ پر نہ گریں گوشت یا انڈوں کا سالن پکاتے وقت درجہ حرارت کم از کم ستر ڈگری سنٹی گریٹ تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ تر بیکٹیریا مر جاتے ہیں اگر آپ گوشت کاٹنے کے بعد اسی چھوری سے سلات کاٹنا شروع کر دیں تو گوشت پر لگے جراسین سلاد میں چلے جائیں گے کھانے کی کسی ترکیب کو شروع کرنے سے پہلے یا محض فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھانے سے پہلے سابون سے ہاتھ دھو لیے جائیں اور آخری بات یہ کہ فریچ کو ہر کچھ عرصے کے بعد ساف کرنا بہت ضروری ہے تاکہ فریچ کے اندر بیکٹیریا نہ پیدا ہوں کھانے پینے کو بیکٹیریا سے بچانے کے حوالے سے تفصیلی معلوماتی آرٹیکل ہاں پڑھنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے bbc-urdu.com bbc global news beat آپ ہر شب آٹھ بچے سے صبح ایک بچے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی global news beat میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں global news beat بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ bbc اردو سروس ہے انڈیا کی عدالت عثمہ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں چوبیس ہفتوں کی حاملہ غیر شادی شدہ خاتون کو اس قاتح حمل یعنی ابورشن کی اجاست دے دی ہے تفصیل کومل فاروق سے عدالت کی حکم میں کہا گیا ہے کہ بچے کو جنم دینے یا نہ دینے کا انتخاب بھی آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت عورت کی ذاتی آزادی کے حقوق کا لازمی حصہ ہے عدالت نے کہا کہ اگر کسی خاتون کو استقاط حمل کی اجازت نہیں ہے تو یہ قانون کے مقصد اور روح کے منافع ہوگا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ قانون کے تحت 20 ہفتوں تک کے حمل کو ختم کرنے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ ایسا کرنے سے غیر شادی شدہ خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا سابق وزیر داقلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں عام انتقابات اکتوبر نومبر میں ہوں گے تفصیل امات خالق سے ٹوٹر پر بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ حمزہ شباز اور شباز شریف اپنا سمان پیک کر لیں پنجاب چلا گیا تو وزیعظم صرف سی ڈی اے کا چیرمن بن کر رہ جائے گا شیخ رشید کے مطابق اکتوبر نومبر میں حصورت الیکشن ہوں گے قوم تیاری کر لیں شیخ رشید نے کہا کہ ایک اہم آئینی اور قانونی معاملے کو چھوڑ کر ٹوٹرانی جنرل ملک سے باہر کیوں گئے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس کی تفصیل بعد میں تاہم وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے یہ کہا ہے کہ بارشوں کے حوالے سے انتظامیہ تو متحرک ہے عوام بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں عبید مالک سری لنکا اور پاکستان کے درمیان آج گال میں دوسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا ہے جس میں سری لنکا نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی جانب سے دوسرے میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں گزشتہ میچ میں حیران کن طور پر ٹیم سے ڈروپ کیے جانے والے میڈل آرڈر بیٹسمن فواد عالم کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے جبکہ تجرباکار کھلاڑی ازر علی پلائنگ الیون کا حصہ نہیں ہے دوسری جانب انجری کی وجہ سے شاہین شاہ فریدی کی جگہ سپنر نومان علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے یاد رہے کہ دو ٹیسٹ میچوں کی اس سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری حاصل ہے اور آج ہی کے دن پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم اور آئیلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان ٹرائی نیشن ومنز ٹی ٹوینٹی سیریز میں میچ کھیلا جائے گا دوسری جانب پاکستانی اتلیٹ ارشد ندیم ورلڈ اتلیٹکس میں ملک کے لیے میڈل نہ جیت سکے ارشد ندیم نے جیبلن تھرو کے فیصلہ کن مرحلے میں پانچویں پوزیشن حاصل کی ہے پاکستانی اتلیٹ نے 86.16 میٹر کی تھرو کی یہ ارشد ندیم کی اس سیزن میں بہترین تھرو بھی ہے اس سے قبل ارشد ندیم نے میڈل کی دور میں شامل ہونے کے لیے فائنل کے فیصلہ کن مرحلے میں جگہ بنائی تھی ارشد ندیم نے پہلے مرحلے کی تیسری باری میں 82.05 میٹر کی تھرو کی تھی ادھر ساؤتھ ایفریکا کی کرکٹ ٹیم اندنو انگلنڈ کے دورے پر ہے جہاں آج دونوں ٹیمز کے درمیان تیسرا ونڈے میچ کھیلا جا رہا ہے اور ساؤتھ ایفریکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اس سے قبل ہونے والے دو ونڈے میچز میں دونوں ٹیمز نے ایک ایک میچ جیتا ہے انڈیا کی کرکٹ ٹیم بھی ویسٹرن ڈیز کے دورے پر ہے جہاں آج دونوں ٹیمز کے درمیان پورٹ آف سپین میں دوسرا ونڈے میچ کھیلا جائے گا اس سے قبل ہونے والے پہلے میچ میں انڈیا نے ویسٹرن ڈیز کو تین لند سے شکرس دی تھی کلوں کی دنیا سے فل بکت اتنا ہی اور موسم کا حال ناظر سفر سے مہت میں موسمیات نے اتوار اور پیر کے روز کراچی سمیت سندھ پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوتستان کے پیشتر علاقوں میں نشیبی علاقے زریاب آنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اس طوران یوب لورالائی شیرانی سبی اور ڈراغازی خان کے پہاڑی اور مقامی ندینالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے جبکہ کشمیر گلیات مری ایپٹاباد گلگت ہنزہ سکردو اور دیگر سیاحتی مقامات میں لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے ادارے میں مسافروں اور سیاہوں کو موسمی حالات کو مدنظر رکھ کر سفر کرنے اور مزید محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے